موسیقی موسیقی سندھ کے سبائی وزیر جیل خانہ جاد منظور وسان سے بلنے خیر پر کے قریب نواب وسان میں ان کے گھر پہنچا موسیقی موسیقی سندھ کے سبائی وزیر برائے جیل خانہ جاد مادنی ترقی اور انصدادیں بدنوانی ہیں تاثر ہے کہ وزیروں کے حالات اور ہیں اور عام لوگوں کے حالات اور ہیں موسیقی 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 تب بھی سیکیورٹی میری نہیں ہوتی تھی اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں ہم نے عوام کو اپنے سے الگ سمجھا ہی نہیں ہے موسیقی 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 بار کسی شادی میٹین کرنے کے لیے آئی تھی تو میرے پاس ادھر ہی آئی تھی اور اسی شادی کے رات مجھے ایم پیو کے طرح اریسٹ کیا گیا شادی کے رات میں زیولک کی مارشلہ تھی اس دوران میں تین مہینے کے لیے جیل میں گیا اور دوسرا ایکسٹینڈ کیا تین مہینے تو اپنی وائیب سے چھ مہینے کے بعد ملے ہاں چھ مہینے کے بعد یہ بھی میں جب ہومنسٹری چھوڑی تو آسولی سب میرے گھر پہ آیا تھا وہ کہیں جاتا نہیں ہے پہلی بار میرے پاس آیا کہ بھئی آپ کے پاس آنا ہے تو یہ میرا بیٹا ہے جو بارٹلا کرنے کے لیے لندن مسٹر حال آ رہا ہے اور یہ بیٹی ہے جیزین میری میں پڑتی جائے اور تکلف سندھی ناشتے کا احتمام تھا دیسی گھی اور گڑ کے ساتھ تیار کیا گیا بسری پراتھا خصوصی دلچسپی کا حامل تھا آپ کتنا پڑے ہیں کتنی تعلیمات ہیں؟ میں نے بی اے اور الال بی اے کی ہے تعلیم کا کوئی سیاست میں فائدہ ہے؟ کس حد تک تو فائدہ ہے کہ اگر تھوڑی سی تعلیم ہے تو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے کہ سیاست میں آنے دانے وقت آنے والا کیسے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا لیکن ضروری بھی نہیں ہے کہ صرف تعلیم ہی ہر سیاسی بندے کو الیکٹ کروا سکتی ہے تاثر تو یہ ہے کہ آپ بھی الیکشن میں پوری زور آزمائی کرتے ہیں؟ زور آزمائی اس لیے کہ ریکنگ کرنے نہیں دیتا ہوں کوشش کی جاتی ہے پولیس کے طرح پولیس کے طرح کچھ اداروں کے طرف سے ہروانے کے لیے خواہد سب کی ہے کہ ایک مرتبہ منظور ہار جائے لیکن اللہ کے فضل سے یہ دس بھی بارویں لیکن میں نہیں آ رہا ہوں مقامی انتخابات کے امیدواروں اور پارٹی عوضے داروں سے ملاقات کی میں ان کے گاؤں گیا تو وہاں ان کے فادر نے مجھے کہا کہ آپ ہمیشہ بوٹرپ آئے گاڑیاں دوسروں کو دیتے ہیں مجھے کیوں نہیں دے رہے میں نے کہا آپ کو دیں گے تو مجھے پتا چلا کہ اس ہی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے کہا کہ ان کے بیٹے کو مجھے دینی ہے گھر کے احاتے میں ہی بڑے بھائی رہیم بخش ویسان کی قبر ہے فاتح خانی کی انہیں ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی ہلکے کے لوگوں کے مسائل سنیں غلام محمد کلادی گاؤں میں سڑک کا افتتا کیا بنیادی طور پر تو مضاحمتی سیاست بھی ایک رومانس ہے لیکن کیا کبھی اصلی رومانس بھی کیا ہے؟ میرے رومانس تو میری فیملی ہے اور اصلی ہوئی جب جوانی میں ہو گئی شادی تو ہوئی رومانس شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ تقریباً پچیس سال یہ کیا قصہ ہے کہ سندھ کے اکثر وزیروں نے دو دو شادیاں کی ہوئی ہیں؟ مجھے دو کرنی اس لیے پڑھی کہ خود میرے والدین کی بھی خواہش تھی اور پہلی جو وائف تھی ان کو تھوڑا سا پرابلم تھا اسی وجہ سے کیا بچے دونوں بیویوں میں سے ہیں؟ بچے دونوں میں سے ہیں ایک بیٹا اور دو بیٹیاں پہلی بیوی میں اور ایک بیٹی دوسری بیوی ہیں دو بیویوں کے ساتھ تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہے لڑائی ہوتی ہوگی؟ میرے دونوں بیویوں میں نہ لڑائی ہے نہ کوئی ایسی دوریاں ہیں کٹھے بھی ٹور پر جاتے ہیں دونوں بیویوں میں انصاف کیسے رکھ لیتے ہیں؟ اگر کوئی ایک کو کوئی چیز دے دیتا ہوں تو دوسرے کے لیے بھی یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ ان کو بھی ایک دھر سے قریب بیس لاکھ روپے کی لاغت سے تیار کیے گئے ساف پانی کے پلانٹ کا افتتا کیا خود پانی پی کر ذائقہ بھی چکھا پیر گڈو قبرستان میں والدین کی قبروں پر فاتحہ خانی کرنے آئے ہیں آپ کی شخصیت پر والد کا اثر زیادہ ہے یا والدہ کا؟ دونوں کا اثر زیادہ ہے آج جو کچھ میں ہوں ان کے وجہ سے ہوں اور اللہ کے وجہ سے میں ہمیشہ جب حکومت میں ہوتا ہوں یا حکومت میں نہیں ہوتا تھا تب بھی ائرپورٹ سے سیدھا ادھر قبرستان آتا ہوں والدہ ہے اور والد صاحب ہیں ان کے لیے ایک بندہ ایک ہمیشہ کے لیے قرآن شرف بھی پڑھتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے سے بچے کے لیے خیرات بھی ہوتی رہے اور میں نے بھی فیصلہ اپنے لیے کیا آج سے نہیں نائنٹین ایٹی ایٹ سے کہ ایک ہے بھائیوں کا جو بھائی دو ہیں ادھر ان کا خیال تاکہ سب بھائی جب بھی سب کی ڈیت ہو تو ادھر ہی دفن ہونا چاہیے میں نے کہا میں عام جو مقام ہے یا جو پیر گوڑو یا عام آدمی ادھر دفن ہوئے ہوئے ہیں میں کیوں نہ اپنے مدر اور فادر کہ پاؤں میں دفن ہونا چاہوں تو اس دن سے میری یہی ہے یہ جو کھڑے ہیں یہ میری اقبر اور سب کو پتا بھی ہے اور میں بتاتا بھی رہتا ہوں زمینداری کی نگرانی خود کرتے ہیں سیاست تو ایک فل ٹائم جاب ہے آپ کو کاشتکاری میں بھی دلچسپی ہے جتنی بھی زمینیں ہیں وہاں جا کر کے دیکھتا ہوں کہ کسی طرح شگرکین کا کیا پوزیشن ہے اس میں اگر خات دی گئی ہے کم دی گئی ہے تو اس میں بھی مجھے معلومات ہوتا ہے تنجاب میں تو گنے کے جو کاشتکار ہیں ان کو ادائیگیاں نہیں ہو رہی یہاں بھی مسائل ہیں کہ ادائیگیاں ٹائم پر نہیں دی جاتی ہیں کوشش کرتے ہیں اور کوشش کر کے دلوانے کی کوشش کرتے ہیں کون کون سی فصلیں کاش کرتے ہیں؟ یہاں شگرکین زیادہ ہوتی ہے بنانا، خجور، زیادہ فصل مین، خجور ہے، عام بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس کل کتنی زمین ہے؟ دیکھیں کہ ساری فیملی کی زمینیں ہیں سب ملا کر کے ہم یوں سمجھیں کہ ایک ہزار کے قریب اکر ہے فی اکر کتنا منافع کما لیتے ہیں؟ میں نے کہلہ کی بات کی تو وہاں ایک لاکھ رپیہ سے ڈیڑھ لاکھ رپیہ فی اکر کرتا ہے ہر سال؟ ہر سال، اور خجور پچاس ہزار ہر سال کبھی کبھار ٹریکٹر بھی چلاتے ہیں کون سا گانا اور کون سے بول زیادہ پسند ہے؟ نور جہاں کا جو جنگ کے دوران گیا گیا تھا وہ مجھے بڑا پسند میرے ٹول ستائی تینورب دیاں رکھا گاؤں ولی محمد بھٹی میں خیر محمد کے والد کی وفات پر تازیت کرنے آئے مسوانی غسن میں آپ کو پسند کیا ہے؟ خوبصورت آنکھیں، لبے بال، رنگ گورا، کیا پسند ہے؟ خوبصورت بال بھی، بڑے بال، آنکھیں بڑی، اور ہاتھ بھی بڑے، پاؤں بھی بڑے عام طور پر تو ایشیای مرد، عورتوں کے پتلے اور مخروطی ہاتھ پسند کرتے ہیں آپ بڑے ہاتھ کیوں پسند کرتے ہیں؟ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ پردے میں ہوتی ہیں، لیکن ہاتھ بڑے اور پاؤں بڑے میں اندازہ لگ جاتا ہے کیا آپ ہاتھ اور پاؤں دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کہ اس خاتون کی شکل کیسی ہوگی؟ بلکل، اس میں ایٹی پسند صحیح میں ثابت ہوتا ہے ادھاکارہ کون سی پسند ہے؟ کرینا کپور آپ بڑے مشکل حالات سے گزرے ہیں، اس لیے شاید اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھتے ہیں، بہت سے گارڈ ہیں آپ کون سا اصلہ چلا لیتے ہیں؟ جو بھی لیسنس کے اصلہ ہیں، کلیشنگ آب ہے، رائیفل ہے، گھن ہے، شاٹ گھن ہے، وہ شکار وغیرہ کبھی کھیل لیتے ہیں شکار کا شوق ہے آپ کو؟ کبھی کبھی، ایسا مجھے شوق نہیں ہے آپ کا نشانہ کیسا ہے؟ فپٹی فپٹی کر سکتے ہیں، اتنا اچھا بھی نہیں ہے، اتنا خراب بھی نہیں ہے کیا اس عمر میں عشق ہو سکتا ہے آپ کو؟ عمر نہیں ہے، عشق نہ کریں تو اچھی باتیں تحریف تو کرنی پڑتی ہے، وہ اچھی تو لگتی ہیں لیکن اگر اس سالات میں، اس عمر میں شادی کر لیں گے تو بھی حساب کتاب بھی ہوگا گھر والوں گھر، تو وہ فیزنے کر سکیں گے کمب میں ان کی اپنی ذاتی فیکٹی بھی ہے سیاست دانوں کی دولت اور اساسوں کے بارے میں کہانیاں اکثر آتی رہتی ہیں آپ کا کاروبار کیا ہے؟ اور اس سے کتا منافع کماتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو ریسورس ہے، وہ اگری کلچر لینڈ ہے اور میں اگری کلچر انکم ٹیکس، وہ تقریباً 15 لیکس میں دیتا ہوں ہر سال یہ ہے جنرنگ فیکٹری، اس پہ بھی تقریباً ٹیکس جو ہم دیتے ہیں، ایک کروڑ کے لگ بگ دیتے ہیں منافع کتنا کماتے ہیں جس کا ٹیکس ہی ایک کروڑ ہے؟ ایک کروڑ ٹیکس ہوتا ہے تو یقیناً ایک دو کروڑ منافع بھی سارے ہو جاتا ہے دو کروڑ پہ بھی ایک کروڑ؟ 30%, 25% اسی طرح کا ہوتا ہے پھر تو تین چار کروڑ ہوگا نا منافع؟ تقریباً ایک کروڑ، ڈیٹھ کروڑ تو پرافٹ ہو سکتا ہے پھر تو آپ کروڑ پتی ہیں؟ نا ایک کروڑ پتی تو نہیں کہہ سکتے ہیں، بس دائی تین کروڑ کا پرافٹ ہوتا ہے مصری شاہ کے علاقے میں بیس ملین کی لاغت سے رحیم بخش وسان سکول تعمیر دے سوہو میں ان کے خجوروں کے باغات ہیں خجوروں کی مختلف اقسام کھائیں گاؤں مولادات دھاریجو میں بجلی کی سپلائی کا افتتاح کیا موسیقی 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 درگاہ لونگ فقیر آئے گدی نشین فقیر شیر علی کی بطی جی کے انتقال پر فاتح خانی کی درگاہ پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی موسیقی 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 سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے اور عزت بھی زیادہ دیتا ہے تھوڑا سا جذباتی زیادہ ہے اگر وہ ہم کہتے ہیں کہ اگر پیار سے ساری باتیں ہو جائیں تو میرے خیال میں سب کچھ حل ہو سکتا ہے شہریوں کے لیے عشائیہ کا احتمام تھا چار دھائیوں سے زیادہ عملی سیاست میں ہیں سوچتے تو ہوں گے سب سے بڑی کامیابی کیا ملی اور سب سے بڑی ناکامی کیا اس پوزیشن میں جو ہوں یہ کامیابی ہے ناکامیابی کیا ہے تو یہی سمجھتا ہوں کبھی جیل اور کبھی فادر کی ڈیت ہو تو مو دیکھنے کے لیے اجازت نہ دینا آپ کے کئی خواب بہت مشہور ہوئے سیاسی تجزیے کو خواب کا نام دے دیتے ہیں یا پھر واقعی آپ کو الہام ہوتا ہے سیاسی تجربے اور تجزیے کے بعد میں پیڈیکشن کرتا ہوں ان کو خواب کا نام دیا جاتا ہے کئی مذہبی لیڈر خواب دیکھتے دیکھتے سیاستدان بن گئے کہیں آپ بھی ان خوابوں کی بنیاد پر ولی اللہ ہونے کا دعویٰ نہ کر دیں یہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کو منظور ہے کیا آپ کا مذہب کی طرف کافی رجحان ہے رجحان بھی ہے عوام کی خدمت کرنا بھی میرے خیال میں یہ بھی مذہب کے طرف جھکا ہے پیپلز پارٹی سندھ میں کافی عرصے سے حکمران ہے تو کیا کراچی کے خراب حالات کی ذمہ داری اس پارٹی پر آئید نہیں ہوتی لا ناڈر سیچویشن خراب کرنے کا یہ میں یہ کہوں گا کہ لینڈ گرے بنگ کا بھی بڑا اہم رول ہے ایرانی تیل کا بھی اور ریتی بجری گیمبلنگ یہ چار جو ایسے ہیں اہم چیزیں جس میں ارننگ پوائنٹ آویو سے بڑی بڑی قوتیں بڑی بڑی طاقتیں انوال ہیں آپ مانے یا نہ مانے پیپلز پارٹی کے کئی وزیروں پر بھی کرپشن کے بڑے سخت الزامات ہیں ہو سکتا ہے کہ کرپشن کے کے الزامات کسی کے اوپر لگتے ہوں تو وہ ٹرائل ہونے چاہیے تو کیا آپ بیڈ گورننس کے معاملے پر وزیر اعلی سندھ اور کابینہ کے دوسرے وزارات سے اختلاف کرتے ہیں جب بیٹھتے ہیں آپس میں تو یہ تنقید کا حق ہر کارکون کو ہر ایم پی ایم ایل کو حق ہوتا ہے لیکن باہر تو پالیسی یہ کی ہوتی ہے اس کو سپورٹ کرنے پڑتی ہے ایک دفعہ تو آپ نے کھلنم کھلا سندھ حکومت کے خلاف ہی بیان دے دیا اس میں بھی کچھ حقیقت تھی کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تھر کمیٹی کی رپورٹ دراصل وزیر علیہ سندھ سید قائم علی شاہ کے خلاف تھی اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ کے وزیر علیہ سندھ سے سیاسی اختلافات ہیں جب الیکشن کی ٹکٹیں باٹی جاتی ہیں تو اس وقت تک تو اکتر حفاظ رائے ہو سکتی ہے لیکن آپس میں وہ بھی چیف منسٹر ہے ہم بھی منسٹر ہے ہم بھی سینئر ہے ہم جونئر ہیں تو کٹھے ہی کام کرتے رہیں گے سندھ کی وزارت علیہ کئی اشروں سے ظلہ خیرپور کے پاس رہی ہے کیا آپ خواب دیکھتے ہیں کہ وزارت علیہ کا تاج آپ کے سر پر رکھا جائے کسی بھی پوسٹ کے لیے میری خواہش نہیں ہوتی ہے قدرت مجھے دے دیتی ہے اگر قدرت نے یہ موقع دے ہی دیا تو سندھ کے لیے کیا کریں گے سب سے پہلے گور گورننٹ لا نادر سیکچویشن کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کے ساتھ انصاب دلانا ہے موسیقی موسیقی موسیقی